اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو تو جناب تھم تھم نیل صاحب کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا حاج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سے کلوبیا قیمے کی ریسیپی کو تو کلوبیا بہت پسان اور بہت مزیدہ بنتا ہے اور طاقتور بہت ہوتا ہے اس کے ہیلتھ بینیفٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور اب ہم اس کی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے پین اس میں ڈال دیا ایک کپ آئل میں نے لیے پانچ ادد دیمیانے سائز کی پیاز اور ان کو بارک بارک کٹ لیا اور آئل میں شامل کر دیا آئل میں شامل کرنے کے بعد بس میں اس کو اتنی دیر آئل میں پکاؤں گی کہ یہ ہلکی سی گولڈن ہونا شروع ہو جائے اس کے بعد اس میں میں ثابت گرم مسالے شامل کروں گی جس میں میں نے ہاف ٹی سپون لاؤنگے ہاف ٹی سپون کالے مرچ دو ادد بڑی لائچی ایک ادد دارچینی کا ٹکڑا اور ایک ادد تین ادد تیس پات شامل کیے تھے اس کے بعد ابھی میں نے اس کو بھی پیاز کے ساتھ ڈال کر فرائے کر لیا اور اب میں ویٹ کر رہی ہوں کہ یہ پیاز تھوڑی سی اور گولڈن ہونا شروع ہو جائے لیکن براؤن نہیں ہو کیونکہ ابھی ایک قیمے کے ساتھ اس کی مزید کوکنگ ہوگی تو وہ ڈارک کلر میں چلی جائے گی سالنگ کی شکل پھر اچھی نہیں آئے گی بس اس کے بعد اب اس میں شامل کر دیں گے قیمہ قیمہ میرے پاس ہے تین پاؤ اور اس کو میں اچھی طرح سے فرائے کر لوں گی اور اس میں شامل کر دیں گے لہسن اور ادرک کا پیسٹ دو ٹی سپون میں ادرک اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے لہسن ڈالا ہے اور اس میں میں نے ڈالی ہے نمک میرچ حلدی اور دھنیا دھنیا پاودر ہے حلدی بھی پاودر اور نمک حضب زائق کا لیجیے گا اس میں تھوڑی سی مرچے میں نے زیادہ کی ہیں کیونکہ قیمہ تھوڑا سپائسی سے اچھا لگتا ہے اس کو میں پہلے اچھی طرح سے بھون لوں گی پانی بالکل شامل نہیں کرتے قیمہ میں جب تک وہ اچھی طرح سے بھون نہ جائے جب یہ بھونے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کی سمیل ختم ہو چکی ہے شامل کر دیا میں نے ایک ادر ٹیمارٹر اس کو میں نے باریک باریک کٹ لیا تھا اور اب اس کو میں مزید بھون رہی ہوں ابھی ٹیمارٹر اپنا پانی چھوڑے گا تو یہ تھوڑا سی سوفنس آجے گی اس کو بھونتے جانا ہے اس کا آئل سیپریٹ ہوگا تو اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پانی اگر ہم پہلے پانی شامل کر دیں گے تو قیمہ جب بھونے گا نہیں تو اس میں کچھے بنے کی سمیل آئی گی اس کو بس بھونتے جائیں گے بھونتے جائیں گے اور یہ بھوننا جب شروع ہوتا ہے تو اس میں بہت مزید دار خوشبو آتی ہے مسالے پکتے جاتے ہیں قیمہ کی اور خوشبو مزید بڑھتی جاتی ہے اچھی طرح بھوننے کے بعد اس میں میں شامل کروں گی لوبیا لوبیا اکثر گھروں میں اس کی چارٹ بھی بنتی ہے یہ میں نے لیا ہے وائٹ والا لوبیا اس کو کہتے ہیں بلیک آئی بین یہ بھی بولتے ہیں اس کو اور اس کو بس ابھی بھونتے جائیں گے مزیدار سا قیمہ شکل سے لگ رہا ہے اور آئل اس کا اوپر آنا شروع ہو گیا ہے قیمہ میں نے لیا تھا یہاں پہ تین پاؤ اور اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں ڈیڑھ کپ میں نے لوبیا لیا تھا اس کو چار پانچ گھنٹوں کے لیے میں نے بھگو دیا تھا اور بھگونے کے بعد میں نے اس کو ایسے ہی اس میں شامل کیا اس کو میں نے بوائل نہیں کیا اس کو کچھا ہی میں نے شامل کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں اتنا پانی ڈال دیا ہے کہ تھوڑے بہت اگر قیمہ میں کچھا پن ہو تو وہ بھی گل جائے اور لوبیا بھی اس میں گل جائے لوبیا مشکل سے 20 منٹ لگتے ہیں گل جاتا ہے اگر اچھی طرح سے بھیگا ہوا ہو تو بس ہمارا لو بیا بھی تقریبا گل چکا ہے میں نے چیک کر لیا تھا لو بیا گل چکا تھا اس کے بعد میں نے اس کو گارنیش کر دیا ہری میچ ادرک اور ارے دھنیا سے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی کسوری مہتھی اور گرم مسالہ مزیدار سی ریسیپی ریڈی ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ